پناہ بتایا رات کو دو بجے سپریم کورٹ کھلوا لیا تھا جن وکیلوں نے ان وکیلوں کے فوج والے لوگ ساتھ ساتھ دن تک کورٹ نہ جائیں رانچو جی یا پھر یہ ہو سکتا انہیں پتا ہو میں آج سے کچھ کچھ سال پہلے اگر آپ سے یہ سوال کرتا یا آپ کی پارٹی سے یہ سوال کرتا بلکہ میں نے سوال ایسے کھیے بھی ہیں تو آپ لوگوں کا جواب ہوتا تھا یہ کانگریس کا انٹرنل میٹر ہے آج اس انٹرنل میٹر پہ آپ لوگ بڑا تیزی سے جواب دینے ہیں کیا یہ بات کا ڈر ہے کہ راحل کا ایک سیمپیتی تیار ہو جائے گی ایک ویکٹم کارٹ تیار ہو جائے گا کیا بی جے پی کوئی اس بات کا ڈر ہے اس کا بی جے پی سے کوئی لین جانا نہیں ہے جو کچھ بھی ہوا ہے وہ تو پیورلی ٹیکنیکل گراؤن کے اوپر ہوا ہے اچھا دوسری بات راحل گاندھی سے مجھے لگتا ہے اگر آپ ابانداری سے پوچھ لیں گے تو دل سے کانگریس نے تاؤں زیادہ ڈر لگتا ہے جو کب کیا بول کے کیا پریشتی اتپن کر دیتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے ہیں اور ان کے لئے بیچاروں کے لئے ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے بھاجپا کو ڈرنے میں کونسی تمسیا ہے دیکھئے ایک راجنیت میں صدحانت ہوتا ہے ایک کہاوت ہوتی ہے پرانے زمانے میں جب راجے مہاراجے ہوتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ اگر خوش ہو گئے کسی سے آپ نے بہت اچھی بات کہی تو آپ کو ہاتھی دان میں دے دیا جاتا تھا اور اگر اگر کوئی گلت بات ہو گئی پتہ اللہ مو سے کوئی ایسی بات نکل گئی تو ہاتھک پاؤں کے نیچے آ جاتے تھے کہا جاتا تھا باتہ ہی ہاتھی پائیے کہاوت یہ ہے باتہ ہی ہاتھی پائیے یہ راجنیت میں بہت دھیان رکھنا چاہیے اور مجھے لگتا ہے راہول گاندی جی ایک کہاوت اور ہے نا دوہا کہ بانی ایک امول ہے جو کوئی بولے جانی یہ تراجو تول کے تب مکبہ رانی یعنی سو بار سوچ کے بولنا چاہیے راہول گاندی جی بولنے سے سو بار بولنے کے بعد بھی شاید نہیں سوچتے ہیں ٹھیک ہے اس لحاظ سے صرف اسی پر پردیم جی سوال آپ کا زانجو جی اس سمیہ دیش میں برشتہ چار کے خلاف بہت تیجی سے جانچ کا بھیان چل رہا ہے کل پردان منتری نے بھی پارٹی مکھیالے میں اس پر کہا کہ یہ رکھنے والا نہیں ہے ہم پر جھوٹے آروپ لگائے جائیں گے تب بھی ہم رکھنے والے نہیں ایک سوال بہت سے لوگوں کے منھ میں اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ جانچ ایجنسیوں کو کیول وپکش کے نیتا ملتے ہیں بی جے پی کے کسی نیتا کے خلاف برشتہ چار کی جانچ کیوں نہیں ہوتی یا یہ مان کر سرکار چلتی ہے ایجنسیاں کہ بی جے پی میں برشتہ چار ہے ہی نہیں دیکھیں یہ سوال آج کل بہت پوچھا جا رہا ہے تو میں اس پر بہت ہی ٹیکنیکل جواب دیتا ہوں یہ جتنی بھی پارٹیاں آج برشتہ چار کے گھیرے میں ہیں ان لوگ کے کہنے کا بھاو یہ ہے کہ 2014 میں ہماری سرکار بننے کے بعد یہ ہوا بی بی نمبرتہ جب پوچھتا ہوں ان میں سے ایک پارٹی کا نام بتا دیجئے جس کے پاس پچھلے پچیس تیس سالوں میں برشتہ چار کے آروپ میں ان کے نیتاؤں نے ایجنسیوں کی جانچ نہ جھی لی 2014 سے پہلے بتائیے کانگریس میں کومن ویلٹ سے لے کے کوئلے کا گھوٹالا سے لے کے ٹو جی کا گھوٹالا اور مخدمے باجی ہوئی سپریم کورٹ میں گئے اے راجہ جیل چلے گئے ہم تھے کیا تب منمون سنگھ جی کے زمانے میں کیس پیرٹ کہا گیا چلے وہ چھوڑیے پی بی نرسمہ رہاو بھارت کے پہلے پردان منطری تھے جو پردان منطری پت سے ہٹنے کے بعد ان کو بطور مجرم کورٹ میں کھڑا ہونا پڑا بھرشتہ چار کے آروپوں میں داجیو گاندی جی دیش کے پہلے پردان منطری تھے جو سیدھے بوفورس کے معاملے میں گھیرے میں آئے یہ بتائیے آج یہ لوگ کہتے ہیں گناہیم سنگھ جی کے اوپر ڈسپروپورشنٹ ایسٹ کا کیس کب سے دو ہزار چار اور پانچ سے مائیواتی جی کے اوپر دو ہزار پانچ اور چھے سے ڈی ایم کے کے نیتاؤں کے اوپر کب دو ہزار سات اور آٹھ تھے اور لالو پرساد یادو جی انیس سو ستاننوے میں جیل چلے گئے تھے نائنٹین نائنٹی سون میں اور پرچی پھارڈن ہے دو ہزار چودہ کے بعد کی مودی جی کے اوپر تو بھائی پرابلم کیا ہے کہ ان کا تو پورا چرطر اور فطرتی بھرشتہ چار ہے دیکھئے یہ ان پارٹیوں کی ایک بڑی خاص بات ہے نام لینا ہے جاتی کا آگے کرنا ہے پریوار کو اور ستہ میں آنے کے بعد بھرشتہ چار کرنا ہے پریوار اور بھرشتہ چار کو بچانا ہے کیونکہ یہ ادیش ہے اسی لیے سب مل کر ایک ہونے کا پیاس کر رہا ہے کل مودی جی جھوڑ بولے اس کا مطلب کل مودی جی نے ایک کہا تھا اپنے بھاشن میں 2014 کے پہلے تو کوئی ایڈی ایکشن ہی نہیں لیتا تھا جیچ ایجنسیاں ایکشن ہی نہیں لیتی تھی 2014 کے بعد ہی ہم نے ایکشن لینا شروع کیا لیکن آپ نے جتنے نام گناہ ہے یہ تو 2014 کے پہلے کیا ہے آپ میری بات سنی نہیں پائے میں نے سبتان نے بھی گرہا ہے جب ایڈی تھی بھی نہیں میں نے وہی تو کہا کوئی بھی ایجنسی ہو ایجنسی کوئی بھی ہو رسٹہ چار میں ان کو رہنا ہے نہیں نہیں میں نے کیا کہا آپ کو کہ اس کا مطلب رسٹہ چار کے خلاف ایکشن ہوئی ہے ایکشن کیسے ہوئی ہے کوٹ سے ہوئی ہے کوٹ سے بھی ہوئی تو لیکن ایکشن تو ہوئی ہاں تو ایکشن ہوئی وہی تم کریں بھرسٹہ چار کیا ہے تو ایکشن ہوگا اب کیا ہی نہیں تب بھی ایکشن کر دو ایجنسی ہر جگہ کوٹ سے ہی نہیں ہوا ہے ہر کوٹ سے نہیں ہوا کیلی آپ UPA سرکار کا ایک کیس بطائیے جو بغیر کوٹ کے ہوا چونہو تیس پوچھتا ہوں آپ سے بتائیے بتائیے کوئی یہ کیس جو بغیر کوٹ کے ہوا 2G کوٹ سے ہوا CWG کوٹ سے ہوا کوئلا کوٹ سے ہوا وہ فورس پہ آج کہتے ہیں لوگ JPC JPC شاید بچوں کو نہیں پتاؤ وی شنکرانند جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے چیئرمن تھے وہ فورس میں ساری کلین چٹ دے دی تھی اور جب سرکار نے آ کے جانچ کی تو کٹوچی ماما کے پیسے میں ایک آؤون پیسہ تک نکل آیا اس لئے میں کہنا جاتا ہوں سب کوٹ سے ہوتا ہے 14 سے آپ لگاتا چلتا میں ہیں اس وفورس میں ابھی کیا ہوا اور سب سے بھی سوال لیں گے بتا رہے ہیں کیا ہوا سنیے بڑی مزیدار بات یہ تھی کہ کواٹروچی کے خلاف جو ریڈ کارنر نوٹس تھا وہ UPA1 سرکار کے آخری سمیں میں وہ کواٹروچی آرجنٹینا میں لینڈ کرتا ہے جہاں بھارت کی ایکسٹیڈیشن ٹریٹی نہیں ہے تو اس کا ریڈ کارنر نوٹس کھاری جو جاتا مطبب جانتے کیا ہوا اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں بجائے فریش ریڈ کارنر نوٹس جاری کرنے کے اس کا پیسہ اس کو دے کر کیس ختم پیسہ بھی ٹرانسفر کر دیتے ہیں مطبب کچھ کچھ ایسا ہوا کہ کہا گیا پولیس ناکے اوپر ایک گاڑی آئے گی اس کو چیک کرنا وہ گاڑی نکل گئی تو بجائے اس کے کہ اگلے ناکے پہ کہیں پکڑ لینا پوائرلیس میسید کا ہم نکل گئی تو جانے دو کوئی بات پر اپنے پڑتا وہ کام کیا گیا ابھی کتو نہیں کر سکتے اچھا اشوک جی اشوک جی میں بار بار ہم لوگ بار بار ڈائی کرس کریں سر سر یہ ون آن ون ہوتا جا رہا ہے ایک بٹسر میں سم کے پاس ہوں ستانچو جی ایک بٹسر نیرم موڈی سر یہ ون آن ون نہیں ہے یہ فائی ون ون ہے سر نیرم موڈی للت موڈی یہ دونوں OBC نہیں ہیں تو یہ OBC کا اپمان کیسے ہوگی سر یہ بتائیے موڈی سرنیم آپ نے پریوک کیا تو موڈی سرنیم کس کا ہوتا ہے یا تو اب سرنیم نہیں کہتے ہیں لیکن نیرم موڈی بنیا سمات سے آتے ہیں للت موڈی بھی OBC نہیں ہے یہ کانگریس پورا ترک دے رہی ہے بار بار نہیں ترک کانگریس کا ترک بہت بڑی آئے ہیں میں ایک بات کہوں ہوں آپ سے آپ نے دو نام لیے للت موڈی نیرم موڈی دو ادھارنوں پر پوری ایک جاتیا ایک سرنیم کو چور کہنے والے لوگ وہ ہیں جو ہزاروں ادھارنوں کے بعد اگر کہہ دیا جائے کہ سارے آتنکوادی ایک سمودائے سے کیوں ہوتے ہیں چھاتی پیٹنے لگتے تھے کہ آتنکواد کا مذہب نہیں ہوتا اور چور کی جاتی ہوتی ہے دو ادھارنوں پر ایک پوری جاتی چور ہے اور ہزاروں ادھارنوں کے بعد نہیں 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 آتنکواد کا مذہب نہیں ہوتا ہے مگر چوری کی جاتی ہوتی ہے کسی کارن سے یہ ان کی گتی ہو رہی ہے نہیں لیکن راج گوپالان جی یہ سوال پر آپ کا ٹیک سودانسو جی 303 MP BJP کو ہے کانگریس کو 55-50 ہے آپ کیوں بار بار پارلیمنٹ کو روک رہے ہیں 303 ہوانے کے بہت جدی پارلیمنٹ چلانا چاہیئے تھا کیوں بارلیمنٹ کو روک نہ ہی اس میں آپ کو کیا انبوہ مل رہے ہیں ایک تو میں یہ بات on the lighter note کہہ دوں ایک دور تھا جب ہمارے دو MP ہو تھے اور آج کتنے 303 یہ جنتہ کے عاشرواد سے ہوا ہے جہاں تک روکنے کی بات دیکھئے وہاں پہ بہت اسپرشوا 303 پر سے بھارت کی ایک بہت پرانی بندوق بھی ہے جو آپ بتا رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سرکار کیا لوشنا کریے ہم تیار ہیں آپ بھاجپا کیا لوشنا کریے ہم تیار ہیں آپ موڈی جی کے بھروت جتنا وش ومن کرنا کریے آپ نے کیا کیا نہیں بولا موت کا پرکار موت طریقہ یہ مریں گے یہ ہوگا جاتی بودھک شبد بولے اور یہ کہا تو چائے بیچ سب چلتا ہے اگر آپ بھارت کا اپمان کریں گے بھارت میں دیموکریسی ختم ہو گئی ہے اور آپ کہیں گے سو کالڈ ڈیفینڈرس آف ڈیموکریسی یہی ورڈ ڈیوز ہے جورپ این امریکہ ڈیفینڈرس آف ڈیموکریسی وائی دی آر نوٹ ری ایکٹنگ تب تو پھر آپ بھارت کی سارو بھومکتہ یعنی سوونٹی آف ہنڈیا بھارت کے کونسیچوشن بھارت کے لوکتنٹر کا اپمان کر رہے ہیں تب ہم نے کہا مافی مانگو باقی تو آپ گالی بکتے رہے موڈی جی کی بوٹی بوٹی کٹنے سے لے کے اس کی موت مرے گا اس کی موت مرے گا سب بول لیا ہم اس کے اوپر مافی مانگنے کو ہم نے نہیں کہا ہم نے اس پر مافی مانگنے کہا اور دکھ چیز بات کا ہوا سوطنترہ کے امرت مہت سو برش میں اس انگلینڈ کی دھرتی سے آپ نے جا کے کہا جنہوں نے ہم پہ حکومت کی تھی ارے چلیے کوئی بات نہیں آپ کو موڈی جی کے پرتی بھاجپا سرکار کے پرتی بہت گھرنا ہے ایک آت بار کچھ اچھی بات بھی بول لیتے جیسے موڈی جی نے کہا کہ ہم بیگیس ڈیموکریسی نہیں ہے we are the mother of ڈیموکریسی اس انگلینڈ میں جہاں کھڑے ہو کر راہول گاندی جی نے بولا وہاں کھا جاتا ہے ڈیموکریسی شروعات کب سے ہوئی مگنا کٹا 1215 میں آیا ارے بولیے نا کرنا ٹیک مانوہم منڈوہم گیارویں شتابدی سے چل رہے تھے بھگوان باسمنہ کے سمیے میں یہ بولیے نا چول سامراج جی میں باقیدہ elected representative ہوتے تھے دسویں شتابدی سے یہ بولیے کہ ویشالی کا پہلا گھرنا راج تھا ڈھائی ہزار سال پہلے کا ویدوں کے زمانے میں سبحہ سمیت ویدت گھن بیٹھ کر لوگتانترک طریقے سے نڈائے لیتے تھے آج بھی راج سبحہ ویدہان سبحہ اور لوگ سبحہ شبد وہیں سے آیا پرنتو چلیے کبھی ایک بار بھی راحل گاندی نے یہ شبد کبھی بولے ہو بتائیے یعنی بھارت کی لوگتانترک پرمپرا کے لئے تو کبھی کچھ نہیں بولا اور ایسا نہیں کانگریس نے تو نہیں بولا ہے پرنو مکھر جی جی نے بولا ہے نرسی ماراو جی نے بولے ہیں کئی بارے بعد مگر راحل گاندی جی نہیں بولتا ہے اس لئے لگتا ہے کہ بھارت کی گوروشالی پرمپرا کے بارے میں چار باتیں بول کے پھر آپ کہہ دیتے ہیں آج ہمیں لگ رہا ہم پھر بھی مان لیتے ہیں کہ دیش کا سمبان کرتے ہیں پر جو انہوں نے بولا وہ دیش کے پرتیاب ماننا تھی اس لئے اس میں مافی کے بغیر کوئی چیز سمبھاؤ ٹھیک ہے اب میں آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہوں پریانکا گاندھی ان کا ایک بیان سناتا ہوں ذرا ادھر لے کے آئے اور اس کے اوپر میں سودانچو جی آپ سے سوال پوچھوں گا پریانکا گاندھی کا ایک سوال اور سٹوڈیو میں ذرا آڈیو آپ کرے گا سودانچو جی دیکھئے گا ہم ادھر آئیں نہیں نہیں آپ ادھر ہی بیٹھیں پلیس کوئی بیٹھیں ایک آدمی کا کتنا اپمان کروگے کتنا اپمان کروگے کیا یہی ہے اس دیش کی پرمپرا آپ پریوار وادی کہتے ہیں تو بھگوان رام کون تھے بھگوان رام کو بنواس میں بھیجا گیا انہوں نے اپنے پریوار اپنی دھرتی کے پرتی اپنا دھرم نبھایا کیا بھگوان رام پریوار وادی تھے کیا پانڈو پریوار وادی تھے کہ وہ اپنے پریوار کی سنسکاروں کے لیے لڑے اب سودانچو جی یہاں پر بڑا سوال ہے پریوار واد جس کو لے کر آپ ظاہر دور پر ابھی آپ کرناٹک میں کل پردھان منتری جی نے بھی اس پر بولا ہے پریانکا نے اس کا جواب دیا آپ کا ٹیک اس پر دیکھیں پہلی بات کہاں بھگوان رام اور کہاں رہا ہوں گانے تو کچھ سو سوچنا چاہیے دوسری بات مجھے پرسنتہ بھی ہے دیکھیں اس نے میرے من میں مشریت انبوتی آ رہی ہے پریانکا جی کا بیان سن کے کیونکہ مہاتمہ گاندھی کی سمادھی پر کھڑے ہو کے جہاں یہ رام لکھا ہے اس رام کو کالپنک کہنے والے شریرام مندر کے ورد کھڑے ہونے والے شریرام مندر کے ورد جن کے نیتا وکیل کا اب پرند مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے مندر میں جو بھاو آیا شاید بھارتی سنسکرتی کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے بھگوان رام پریوار کے لیے تھوڑی تھے کیا لکھا ہے رام چریت مانس میں جب بھگوان رام کا جن ہوا وپردھین سرسنت ہت لین منوج اوطار نیج اکچھا نیرمیت تن مایا گنگو پار سمپون وشکے کلیان کے لیے وائے اور ایک اور بات کہوں تمہارا بھائی یدی گلت ہے اس کے باوزود آپ اپنے بھائی کے پکش میں کھڑے ہیں یہ رام کی نہیں رامن کی پرمپرا ہے کمکرن کو پتا تھا میرا بھائی رامن گلت ہے پھر بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے سنیے اور پانڈوو کی پرمپرا کیا ہے کہ میرے بھائی یدی گلت ہیں تو میں ان سے بھی لڑ جاؤں گا کیونکہ ابھیتھانم مدھرمت سے تدات مانم سجان میں ہم تو اس لیے مجھے لگتا ہے دیکھئے ایک اور بات کہوں کانگریس کی گتھی آنتے کیا ہو گئی مہابارت نے بڑی پرسید اکتی ہے کہ جب دوریو دھن ہے اس سے کہتے ہیں بھائی تم کو بھی تو شاستر پڑھایا گیا ہے دھرم کیا ہے ستھ کیا تمہیں نہیں پتا کیا تو دوریو دھن کہتا ہے جانامی دھرمم نچمے پروتی جانامی ادھرمم نچمے نیورتی ستھ اور دھرم کیا ہے مجھے پتا ہے پر میری اس میں پروتی نہیں ہے استھ اور دھرم کیا ہے مجھے پتا ہے میری اس سے نیورتی نہیں ہے تو وہی کارن ہے کانگریس کے لیے یہ تتاکتیت ستیاغرہ میں نہ ستھ کے لیے پروتی ہے نہ استھ سے نیورتی ہے لیکن سودانچو جی مجھے ایک بات بتائیے اب چلیے آپ نے بتایا اور بہت اچھے ایکزامپل دیے لیکن ایک بات بتائیے ہیمنتہ بسوہ سرما پردھان منتری جی کو کلیوک کے ہنمان کہتے ہیں چراغ پاسوان وہ کہتے ہیں کہ موڈی جی رام ہیں اور میں ان کا ہنمان ہوں جب وہ تلنا کر سکتے ہیں تو یہ تلنا کرنے میں کیا برائی نہیں نہیں ہم یہ بات نہیں کریں دیکھئے کون رام کا ہنمان یہ تو بڑی نارمل سی بات ہوتی ہے دو بھائی ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں دیکھئے صاحب رام لکشمن کی جوڑی ہے کوئی پتی پتنی جو شادی تیہ ہوتی لوگ کہتے ہیں ارے بھائی ان کی شادی ہو جائے گی رام سیتہ کی جوڑی رہے گی وہ بھاو الگ ہے پرند یہاں پر جب آپ اہنکار سے بولتے ہیں اور پرشت بھومی کیا ہے پرشت بھومی وہ جو میں نے گنا دیا رام تھے نہیں رام مندر کے خلاف اور رام بھکت کار سیوکو کے خلاف اور ڈے ون سے رام مندر کے خلاف تب آپ رام کا اپیوک کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ دیکھئے میں بات کر رہا ہوں بھاشا شینید کی ایک بار آپ کو سناتا ہوں ایک اور بیان ذرا دھیام سے دیکھے گا اور آپ کے بڑے کیابنے منتری ہیں جن کا بیان ہے آپ دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے اور ذرا studio میں وولیوم لاؤڈ کرے گا سنائیہ ایک بار the other day you said I am not apologize because I am not Savarkar do you know the contribution of people like Savarkarji and you're getting as I said getting an ass to run a horse's race that's my comment اب یہ بہت چندہ جنک ہے اب انہوں نے جو آپتی جنک شبدوں کا استعمال کیا آپ نے سنا انہوں نے کس طریقے سے کہا کہ گھوڑوں کی ریس میں گدھے دوڑ رہے ہیں کیا یہ آپ ماننی ہے کیا آپ اس بیان کا سمرتن کریں گے دیکھیں اگر کوئی بات کسی سندرب میں کہی گئی یہاں تک بیان کی بات ہے تو اس بیان کو میں نے ابھی آپ کے سامنے دیکھا پرنتو میں یہ کہوں گا یہ بات کسی کو آپتی جنک لگ سکتی میں مانتا ہوں مگر وہ لوگ کہیں گے جو کہتے تھے بوٹی بوٹی کاٹ دوں گا تو اس کا جواب کیسے دیا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بلکل ویر ساورکر کے ساتھ کانگریس کی تلنا نہیں ہو سکتی زمین آسمان کا انتر کیوں نہیں ہو سکتی وہ بتا رہا ہوں اور کچھ حد تک جو انہوں نے بات کئی شبد انوچت ہوں گے پرنتو اگر آپ دیکھیں تو تلنا کے اندر ایک بات ہے کہ زمین آسمان کا انتر کیسے ویر ساورکر بھارت کے ایک ماتر ستانتہ سینانی ہے جن کو دو جنموں کا کاراواز ہوا اور کب ہوا 1910 اور جا کے چیک کریے 1910 میں کانگریس کا دیکھ ایک بریٹس سرکار کا سیکیٹری ویلیم ویڈن برن تھا آپ بریٹس سرکار کے سیکیٹری کی سدارت میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس آدمی کے خلاب بول لیں جس کو بریٹس سرکار نے دو دو جنموں کے کاراواز کی سجادی اور دوسرا میں ایک کرنے چاہتا ہوں کبھی کبھی جانتے کیا ہوتا ہے آدمی اپنی ونس پرمپرا نہیں سمجھتا ہے یہ بتائیے ساورکر جی کے لیے اندرا گاندھی جی نے ڈاک ٹکٹ جاری کیا تھا اب اندرا جی سہی ہے راہل جی سہی تو جانتے کیا لگتا ہے آؤ سنیے اتنا ہی نہیں راشتی سوہم سیوک سنگ پر اتنا بولتے ہیں لال بہادر شاستی جی نے 65 وار میں گرو گولولکر جی کو بلائیا تھا 62 کی چائنا وار میں سنگ نے راشتی سوہم سیوک سنگ نے ان نہروجی کا جنہوں نے ان پر پردیبن لگائے تھے اتنا ساتھ دیا کہ نہروجی نے خوب پرشنسا کیا اور 26 جنوری 63 کو بلائیا مگر افسوس اندرا گاندھی سے لے کر اصلی گاندھی سے راہل گاندھی تک آتے آتے بدھی ایسی بدل گئی اور تب کچھ کچھ شبد نہیں پریوک کرنا چاہتا ہوں ایسی بدھی ہو گئی یہ ایک لائن میں کہوں بوڑا ونس اندرا کا اپجا راہل لال ساری لٹیا ڈبو دائی ہے ایسا کیا کمال اب یہاں پر جو تالیاں بجھ رہی ہیں میں آپ کو ایک اور بیان سنانے جا رہا ہوں اب کانگریس آپ کو یہ بیان یاد دلارہی ہے تھوڑی دیر پہرے جب ہمارا ذکر چل رہا تھا جب ہم باتچیت کر رہے تھے کہ نیرب موڈی کے سماج سے آتے ہیں تو کانگریس نے ایک بیان ان کی طرف سے بار بار بتایا جا رہا ہے پلے آن کریں اس کو کوئی ذرا لاؤڈ رکھے گا سٹوڈیو میں اب یہ سوال دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے موڈی شبد کا استعمال کیا راہل گاندی نے تو وہ پورے اوپی سی سماج کو آپ نے کنک کیا لیکن اس کو کیا کہیں گے جو ساکشی مہارا جہاں پر کہہ رہے ہیں اس کے بعد میں اپنے مہمانوں کے پاس آوں گا جو ساکشی مہارا جہاں ساملے میں شہید ہوئے بے اندھ سنگھ جی کے بیٹے ہیں انہوں نے اسے ریپیٹ کیا ہے اور میں چیلنج کر کہتا ہوں چیک کر لیجے اس کی ڈیٹ اور ہم نیت سنگھ بٹو کے اسٹیٹمنٹ کی ڈیٹ سب سے پہلا اسٹیٹمنٹ کی اس آندولن میں اس طرح کے لوگ گھوسے ہوئے ہیں یہ انہوں نے کہا اچھا ایک اور بات بتائیے اسی آندولن میں کم سے کم ہم آسام کی نیک کاٹ دیں اس کا چاہ کنیکشن تھا کسان آندولن سے مرجہ موڈی یہ نعرہ لگا اس کا کسان آندولن سے کیا کنیکشن تھا اور سنیے مجھے تو دکھ یہ ہوتا ہے کہ کانگریس والوں کے آپ سمبان کیا گیا یہ شبد پریوک کیا گیا بنمبرتہ سے کہہ رہا ہوں کوٹ انکوٹ میں ہم نے اندرا کو تھوک دیا تھا اور موڈی کے ساتھ بھی یہی کریں گے انکوٹ اس کے باوجود آپ ان کے ساتھ کڑے ہوئے اور ایک اور بات میں کہہ دوں اب تو کسان آندولن سے پرانی بات ہو گئی حقیقت میں یہ سمجھئے جو پنجاب کے سب سے بڑے کسان نیتا تھے وہ چناؤ لڑے اور زمانت جبت ہو گئی اتر پردیش کے جو سب سے بڑے کسان نیتا تھے وہ ان کے گاؤں میں بھاجپا کو ووٹ اس بوت پہ زیادہ ملا یہ مہتپور نہیں ہے ان کے گاؤں میں وہ جس پارٹیوں کو سپورٹ کر رہے تھے ان کو اترے ووٹ بھی نہیں ملے جتنے لوگ ان کی پنچائتوں میں اٹھے رہتے تھے اس سے آپ سمجھ لیجے کہ ایکو سسٹم کیا تھا اور حقیقت کیا تھا ٹھیک ہے حالانکہ میرا پوائنٹ آف ریفرنس کچھ اور تھا لیکن ٹھیک ہے آپ نے اس کا جواب دیا جہنٹا جی شدانکشو جی راحل گاندھی اگر بھارت کے راجنیتی میں پرباب نہیں ہے بھاجپا 303 کا پٹ موڈی جی کا اور امیت شاہ جی کا جو نیتریتے پہ بھاجپا جائے کوئی پرباب نہیں ہے تو آپ راحل گاندھی کے لے کے اتنا بڑا ایشو کیوں بنا رہے ہیں ڈسکوالیفیکیشن کر رہے ہیں اور اس کے کارن پرتیپکش جو یونائیٹیٹ نہیں تھے اس کو آپ کرنا ٹک چناؤں کے پہلے یونائیٹیٹ کر چکے ہیں تو یہ کیا سٹیٹیجیکلی اس کے کیا کارن کیا ہے پائدہ کیا ہے لکسان کیا ہے آپ نے جو پرشن پوچھا پہلی بات ٹیکنیکل میں نے جواب دے دیا کہ ڈسکوالیفیکیشن is ٹیکنیکل کانسیکوینس آف فالوئنگ یعنی ایک نرڑے ہونے کے بعد وہ تکنیکی درشت سے وہ دوسرا اسٹیپ تھا اس لیے ہوا جہاں تک آپ نے کہا راحل گاندھی جی کا پرباب نہیں ہے نہیں راحل گاندھی جی کا بہت پرباب ہے اور موڈی جی کا بہت پرباب ہے موڈی جی کا سکاراتنک پرباب ہے موڈی جی آئے اور سنیے اپتر پردیش میں دس لوگ سبا سیٹے تھی دوہزار چار او نو تک تیہتر اس کے بعد سب مل کے ایک ہو گئے دوہزار انیس میں تب ہم ترسٹ اور راحل گاندھی جی آئے اس کے بعد سے اب ایک سیٹ رہ گئی یعنی آج اتر پردیش میں وہ سٹی ہو گئی کانگریس کے لیے کہ آج تو اتنی بھی میں نہیں ہے میں خانے میں جتنی کی ہم چھوڑ دیا کرتے تھے پیمانے میں اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب ہم ان کی باتوں کا جواب کیوں دے رہے ہیں ہم تو بڑی سمپل سی بات کر رہے ہیں ستہ دھاری دل پر سارے بھی پکشی دل اٹیک کر سکتے ہیں ہم سارے دلوں کا اتر دیں گے جو مکھے بھی پکشی دل ہے اس کو مکھے اتر دیں گے یا دے بھی ٹیکنیکلی لوگ سوا میں نہیں پر راج سوا میں تو ٹیکنیکلی مکھے بھی پکشی دل ہے اور یہ اتھارت ہے کہ کانگریس مکھے بھی پکشی دل ہے یا تو کانگریس کہہ دے کہ ہم مکھے بھی پکشی دل نہیں ہے تو ہم مکھیوتر ان کو دینا بند کر دیتے ہیں تیسرا پوائنٹ آپ نے کہا کہ بھرشتہ چار کے مددے پر سب ساتھ آ گئے ہیں پردھان منطری جی نے بہت اچھی بات کہی کوئی مددہ ان سارے دلوں کو ایک نہیں کر پایا نہ کسان مددہ نہ ان کے حساب سے مہنگائی کا مددہ نہ بیروجگاری کا مددہ کیا کر پایا ایڈی نے ایک کر دیا کارن جانتے کیا ہے کوئی ساتھ میں نہیں آیا ہے سب اپنے اپنے درد سے بے حال ہیں وہ گیت نہیں سنا ہے کون روتا ہے کسی اور کی بات پہ دوست سب کو اپنی ہی کسی بات پہ رونا آیا اور اور اتنا نہیں ان کے آگے کے لائن کیا ہے آگے کے حالت ان کی یہ ہے کہ کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا آیا اور جب کیس نکلتے ہیں بات نکلی تو ہر ایک بات پہ رونا آیا جوشنگر جی آپ کا سوال ہے جی بھائی نسان دیکھئے سوزانسو جی بھاجپا کے سورو سریسٹ پروبکتاؤں میں سے ایک ہے یہ میں مانتا ہوں پڑھے لکھے ہیں تارکیق باتیں کرتے ہیں ابھی انہوں نے بہت ساری باتیں کہیں میں تھوڑا سا وقت جرور لوں گا جو پوائنٹ وائز میں بھی ان سے تھوڑا سا بات کرلوں جیسے انہوں نے کہا کہ آڈانی کا انویسٹمنٹ راہ ستھان میں ہوا آڈانی کا انویسٹمنٹ سب سے زیادہ چھتیس گڑ میں ہوا اس میں کیا راہول گاندھی آڈانی کے ساتھ گئے تھے انویسٹمنٹ کروانے کے لیے آسٹریلیا میں جب آڈانی گئے تھے تو نریند مودی جی ساتھ بنے گئے تھے سٹیٹ بائنگ کی چیئرمین اروندتی بھٹچاری بھی ساتھ میں تھی جب مائنس کی لیج دی گئی تھی اس میں انہوں نے مل کے وہاں سمجھوتا کر آیا تھا ایک دوسرا یہ اگر وہ ساتھ سیلنگ کی بات ہنڈین برگ نے کی اس نے سیر خرید لیا تھا ساتھ سیلنگ میں سیر بیج دیے تو بیپکس تو یہی مانگ کر رہا ہے کہ جی پی سیز جانچ کرالو جی پی سیز جانچ کرائیے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اس میں کیا پرابلم ہے ایک سوال دوسرا جو ہے کیا بھارتی جنتہ پارٹ سر پہلے اس کا جواب لیلوں میں جو آپ نے ابھی ابھی بولا ہے بہت سارے لنبا ہو جائے گا سر سوالانچو جی دونوں بات ہوں پہلی بات اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے انیک بار پردھان منتریوں کے ساتھ جب بزنس جیلی گیشن جاتے ہیں تو بہت سارے بزنس میں جاتے ہیں اور کانٹریکٹ سائن ہوتے ہیں وہی پہ بیٹھ کے اسٹیٹ بینک کا چیئرمن اب لون سینکسن نہیں کرتا ہے وہاں پہ ہوا نہیں ہوا وہ ایک الگ بشہ تھا بھاگیے مت بات تو سنیے گھمانے کی کوئی بات نہیں ہے گھمانے کی بات تو جانتے کیا ہے گھمانے کی بات آپ نے کتنی سہستہ سے کہہ دیا راہول گاندی کہے تھے کیا چھتیس گڑھ اور وہاں پر جی ہاں راہول گاندی کہے تھے میں چنوتی سے کہہ رہا ہوں اس سمئے کرناٹک میں تھی راہول گاندی جی کی یاترہ جب اشوک گہلو جی کے ساتھ اڈانی کی فوٹو آئی اور ان سے پوچھا گیا تو زندگی میں پہلی بار راہول گاندی نے اڈانی جی بولا ہے اور کہا کہ اگر ہماری سٹیٹ میں ساٹھ ہزار کروڑ کا انویسمنٹ آ رہا ہے تو ہم سواگت کر رہے ہیں تو کہے بھائیہ ان کی انومتی سے ہوا ہے اب تو کہہ دو کہ ہٹا دو تو شیل کمپنی ہے تو ہٹا دیجئے نا وہ نہیں ہٹا رہے ہیں اس لیے ہم ملنے کی بات کہہ رہے ہیں اور دوسرا ہے آپ کو ایک اور بھی ایک پیکٹ بتا دوں اڈانی کو فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کا پندرہ سال کا کانٹریکٹ بارہ پرسنٹ انشورڈ ریٹن کے ساتھ دوہزار ساتھ میں ملا منمون سنگھ جی کے زمانے میں پہلا پرائیویٹ پورٹ مندرہ پورٹ نرسیمہ راو جی کے زمانے میں ملا ٹھیک ہے ان کی کمپنی شروع ہوئی راجیب گاندی جی کے زمانے میں مطلب آپ کے تین پردھان منتری اور تین مکھی منتری جو کریں گے وہ ایک دم نیٹ اینڈ کلین ہے اور بیچ میں سارا گڑھ بڑھ ہے اور وہ گڑھ بڑھ بھی کیسا ہے چونکہ مجھے سیبی پہ بھروسہ نہیں ہے مجھے لائی سی پہ بھروسہ نہیں ہے مجھے ایس بی آئی بھروسہ نہیں ہے مانوار آپ کو میڈیا پہ بھروسہ نہیں ہے آپ کو جڑی شریف بھروسہ نہیں ہے آپ کو آرمی پہ بھروسہ نہیں ہے آپ کو ائر فورس پہ بھروسہ نہیں ہے آپ کو بھروسہ کس پہ یہ بتا دیجئے یہ سمسیا یہ ہے کہ ایک ایسا مائنڈسیٹ بن گیا ہے کہ بھارت کی کسی چیٹ تو بھروسہ نہیں اس لئے سمجھے اور اب ٹیکنیکل جواب دیتا ہوں انہوں نے کہا جے پی سی گھٹھت کر دیجئے اب چونکہ آپ نے کہا جے پی سی جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بھارت کی سنسط کی ہوگی تو بھارت کے کسی بھی سنسطان کو بلا سکتی ہے کہ آپ آئیے اور اپنا سٹیٹمنٹ دیجئے تو سی بھی لائی سی وغیرہ نے تو کوئی ایسی ایشون اٹھایا نہیں اٹھایا ہے ہنڈنبرگ نے ہنڈنبرگ ایک ودیشی کمپنی ہے آپ مجھے بھارت کے سنسط کا یا قانون کا وہ کلوس بتا دیجئے جس میں بھارت کی سنسط کی کمیٹی کسی ودیشی کمپنی کو جو بھارت میں کام نہ کر رہی ہو کر رہی ہوتی تو ہم اس کو بلا لیتے اس کو بلا سکتی ہے اور وہ آ کے اپیر ہو جائے کہ مجھے بتا دیجئے سار میں آپ کی ایک جانکاری کے لیے بتا دوں جب وہ فورس کے لیے جی پی سی بنی تھی سار میں آپ کے دوسرے سوال پہ آوں گا سار بھارت کی جانچ ایسا نہیں کہ ایسے ہوئی تھی راجیو گاندھی سرکار کے فائننس مینسٹر وشونات پرتاب سنگھ نے ایجنسی ہائر کی تھی فیر فیکس جس نے شیئر مارکٹ میں ہوئے گھوٹالوں کی جانچ کی تھی اس میں آئی تھی تو یہ بھارت سرکار سار کے ویٹو منترالے کی جانچ سے آئی تھی سار میں آ رہا ہوں سب کے پاس آ رہا ہوں میں چاہوں گا ایک بات ہمارے جتنے بھی یہاں پر لوگ ہیں سار ایک منٹ آ رہا ہوں میں ایک منٹ آ رہا ہوں کے پاس مجھے ایک راپیڈ فائر راؤنڈ کرنا ہے پہلے زوردار تالیاں ہو جائیں سوڈانچو جی سوال میں آپ سے پوچھوں گا آپ جواب پولٹیکل یا اے پولٹیکل یا پرسنل دے سکتے ہیں لیکن جواب ضرور دیجئے گا کیا پہلے سوال کیلئے آپ لوگ تیار ہیں تیار ہیں کی نہیں ہیں پہلا سوال دکھائیے زرہ یہاں پر فوٹو کے ساتھ پہلا سوال جو میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں زرہ دھیان سے دیکھیں پہلا سوال بہتر گاندی کون راہل گاندی یا ورنڈ گاندی تالیاں ہو نہیں چاہیے پہلے اس پر سوڈانچو جی بہتر وہ ہوتا ہے جو راشتہ واد کے ساتھ ہوتا ہے ان دولوں میں سے کون ہے سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں نا سمجھے وہ اناڑی ہے ارے آپ سمجھا دیجئے میں اناڑی ہوں سر میں نے آپ کو اناڑی نہیں سمجھتا ہوں سر نہیں نہیں ہم بینا دوسرا سوال تیار ہیں آپ لوگ بی جے پی کی دوست کون ہے ممتہ بینر جی یا مایا ودین بتاؤں یہ دو بواہ ہیں ایک لکھنو والی ایک کلکتہ والی دونوں بھتیجوں سے پریشان ہیں کیا آپ کی دونوں سے دوستی نہیں ہے سب دونوں بھتیجوں سے پریشان ہیں ہم کیا بتا سکتے ہیں ایک کے بھتیجے نے پیر چھو چھو کے کام لگا دیا دوسرا ہے کہ بھتیجہ ایسا پرابلم کریٹ کر رہا ہے کہ وہ اپنے راج میں پریشان ہیں کیا آپ اگلے سوال کے لیے تیار ہیں آواز ہی نہیں آ رہی ہے بڑا دکھا یہ ذرا بڑا سوطنترتہ سینانی کون ساورکر جی یا گاندھی جی سنیے 18 اگست 1920 کو مہاتمہ گاندھی نے ہریجن میں ایک آٹکی لکھا ساورکر بردرس اور اس میں انہوں نے یہ شبد لکھا ہے کہ میری درشتی میں ساورکر بندو جن میں سے ایک ونائق دامودر ساورکر سے میں لندن میں ملا ہوں میری نظر میں وہ چطور ساسی اور دیش بکت ہیں اور بریٹش راج کی برائیوں کو انہوں نے مجھ سے کہیں پہلے پہچان لیا تھا بہتر اور بڑا کون ہے میں نے گاندھی جی کا اسٹریٹمنٹ کوٹ کر دیا بھائی گاندھی جی نے یہ لکھت اور یہ لکھت میں کہ بریٹش راج کی برائیوں کو انہوں نے مجھ سے پہلے پہچان لیا تھا یہ راپیڈ فائر ہے آپ اس پہ برا آنسر ان بریف کر رہے ہیں کون ہے انہوں سے اگلا سوال تھے بہتر راج نیتہ کون اویسی یا کیجری وال دیکھئے دونوں میں کیا برابری کی جا سکتی بہتر بتائیں کون ہے سر ایک جواب دیجئے جو ادھر والے ہیں دم دم دھڑم دھڑیا رہے سب سے بڑے لڑیا رہے ادھر والے ہیں مجھے دنیا والوں شرابی نہ سمجھو پیتا نہیں وہ پلائی گئی ہے اب لڑیا اور شرابی میں کون بہتر وہ آپ میرنے لیجئے اچھا تھوڑا سا ریورس کر دیتا ہوں آپ پہلے جواب دیجئے پھر اس کے بعد ایکسپلیشن دیجئے اب کون ہے ان میں سے بہتر ان میں سے بہتر راج نیتہ کون ہے میں نے تو کہا نا ایک دارو کا دریہ بہانے والا اور ایک آگ کا دریہ بہانے والا دونوں میں لیکوڈ اور گیس میں تلنا نہیں ہو سکتی بھائی ٹھیک ہے اب نیکس دکھائیے ذرا اگلا سوال جو ہے تیار ہیں آپ لوگ یہ دیکھئے ہندو ردے سمرات کون ہندو ردے سمرات کون لالکرش اڈوانی جی یا یوگی آدھتنات جی ہندوتو کے وشال بھون کی نیو رکھنے والے لالکرش اڈوانی جی اور کنگورے تک لے جانے والے یوگی آدھتنات جی ایک چننا ہے آپ کو پریز ایک چننا ہے آپ نے دونوں کا پھر ایسپلیشن دے دیا ایک بتائیے مجھے امبانیور ایسا ہے وہ ان کے پتا تلے ہیں جو پتا تلے لوگوں سے تلنا نہیں کی جاتی ہے پریڑنا لی جاتی ہے تو کیا میں یہ کہوں کہ آدھوانی جی زیادہ بڑے ہندو ہردے سمرات ہے میں نے تو کہا نا پتا سے تلنا نہیں کی جاتی پریڑنا لی جاتی ہے ٹھیک ہے اگلا سوال تیار ہیں آپ لوگ سنیے ویسے ایک بات بتا دوں ہاں اڈوانی جی نے ایک نعرہ دیا تھا جہاں رام کا جنم ہوا ہم مندر وہیں بنائیں گے اور جب مندر کا شلان نیاز ہوا تب یوگی جی مکی منتری تھے وہ کہتے رام کاج کینے بینوں مو ہی کہاں بچ رام ٹھیک ہے آگری سوال دیش کا آدرش وچار کیا ہے مہاتمہ گاندھی جی یا ناتھو رام گوڈ سے ایک سننا ہے سار بلکل آپ نے بہت صحیح کہا گاندھی کا راجنیتک درشن گاندھی کا بھجن اور گاندھی کا واقعی ہی آدرش ہے گاندھی کا راجنیتک درشن تھا رام راج گاندھی کا انتیم شبد تھا ہے رام گاندھی کا روج کا بھجن تھا رگپت راگھو راجہ رام ناتھو رام گوڈ سے نے گاندھی کے شریر کی حتیہ کی اور جس دن حلف نامہ دے کے کوٹ میں کہا گیا کہ رام کالپنک تھے اس دن گاندھی کی آتما کی حتیہ ہوئی ٹھیک ہے اب میں کچھ سوال کچھ سوال یہاں سے لینا جاؤں گا اب عبدیش جی مرزاد ہے عبدیش جی پوچھے اپنا سوال سودانسو جی میں جب ٹون چینج کرتا ہوں آپ کی پارٹی کی اور سے چناؤ کے پہلے دو بڑے سندیش نکلے ہیں کرناٹک کی سرکار نے مسلمانوں کا چار پرتیسات آرکشن بند کر دیا کیونکہ اور وہاں اسور اپا جی کہہ رہے ہیں کہ ہماری سرکار اگر آئے گی تو ہم مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر ہٹا دیں گے دوسری اور پردھان منتری جی نے کل کہا جس کی چرچہ ابھی ہوئی ہے کہ بھرشتہ چاری ایک ساتھ ہو رہے ہیں تو کیا بھارتی جنتہ پارٹی آگامی بیدھان سبھا چناؤ لوگ سبھا چناؤ کے پہلے ایک اور بوٹوں کا اسی آدھار پر لوگوں کا دھروی کرن چاہتی ہے اور دوسری اور برشتہ چار کے آدھار پر راجنیتک دھروی کرن کی اور دیش کو لے جانا چاہتی ہے پہلی بات آپ نے کہی تو بہت اسپشٹ کر دینا چاہتا ہوں بھارت کے سمویدھان میں دھارمی کا آدھار پر آرکشن کا کوئی پراؤدان نہیں کورٹ ایک نہیں کئی بار اسٹرک ڈاؤن کر چکا تھا کرناٹک سرکار نے آرثک روپ سے کمزوری کے آدھار پر مسلم سماج کی کچھ جاتیوں کیا تھا تب ای ڈاولو ایس کا ریزرویشن کا کیٹیگری نہیں تھی اب ایکنومک بیکر سیکشن کی کیٹیگری ہو گئی تو وہ آٹومیٹکل اس میں مرج ہو گئے اب ایشور اپا جی نے یہ کہا یہ دی کہ ہماری سرکار آئے گی تو مجیدوں پر سے لاؤڈ سپیکر ہٹے گا تو یہ بھارت کے کئی ہائی کورس کا آدیش ہے کہ مجیدوں سے لاؤڈ سپیکر ہٹ جانا چاہیے اور ویسے میں آپ لوگوں کے سلب سنگیان کے لئے بتا دینا چاہتا ہوں سعودی عرب میں مسجدوں پر لاؤڈ سپیکر نہیں ہیں اور سب سے بڑا دنیا کا مسلم کنٹری انڈونیشیا وہاں بھی مسجدوں پر لاؤڈ سپیکر نہیں ہیں کہاوت ہے نا کہ نیا ملہ پیاج زیادہ کھاتا مر یہاں جو ملہ نہیں ہے وہ پیاج زیادہ کھاتا یہ بڑی سمجھتا ہے یہ اس کا غلط انٹرپیڈیشن کیا جاتا ہے دیکھیں شبد یہ تھا کہ the so called defenders of ڈیموکریسی یورپ اور امریکہ کیونکہ نہیں ری ایکٹنگ اور مجھورٹی ڈیموکریسی نے انڈیا یہی ورڈ تھا اس میں تو کوئی کنتو پرند نہیں اب یہ بتائیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بولنے کی آزادی نہیں ہے آج تو ڈیجٹل ڈاٹ آویلیبل ہے پچھلے نو ورشوں میں پردھان منطری شی نارید مودی جی کے برود جتنے کڑوے گھٹیا اب شبدوں کا پریوگ جتنے جلوائے جلال کے ساتھ پورے جمال کے ساتھ کانگریس نیتاؤں نے آ کے بولے ہیں اور اب تو اتنا ہی نہیں ہو گیا ہے اب تو وہ صاحب بھاجپا نہیں اینکروں کو بھی دھویڑ دیتے ہیں اور پھر کہتے بولنے کی آزادی نہیں یہ کتنا ایتھارت کے وپریت ہے اور دوسرا مجھے دکھ اس بات کا ہے آپ کو پتا اس دنیا میں کتنے پرسنٹ پاپولیشن ڈیموکریسی میں ہے کہ اول تھرٹی پرسنٹ جس میں سولہ پرسنٹ ہم ہیں اگر بھارت کو ہٹا دیئے صرف چودہ پرسنٹ ہے لوک ایٹ دا انٹائر ایسٹن ہمیسفیر ایسٹن یورپ سے جیپان صرف تین دیشوں میں سسٹینیبل کانسٹن ڈیموکریسی ہے جیپان آسٹریلیا اور بھارت آسٹریلیا تو ایکسٹینشن آف یورپ ہے جیپان میں بھی کانسٹیوشن منارکی ہے پیور ایپسلوٹ کانسٹن ڈیموکریسی انٹائر ایسٹن ہمیسفیر ہم ہیں وہ کون ہوتے بولنے والے اور ان کی عادت یہی نہیں ہے جب ان کی سرکار تھی تب یاد کریے بھارت کے ساٹھ سان سدوں نے یو سینٹ کو لکھ کے بھیجا تھا کہ موڈی جی کو ویزا مت دیجی گا جبکہ موڈی جی نے ویزا جنگی میں اپلائی نہیں کیا تھا بھارت کی سمپربتہ کا اپمان بھارت کے لوگ تنتر کا اپمان بھارت کی نیائے اپمان کہ آپ دوسرے دیشو بجا کے گوھار لگاتے ہیں اس لئے ہم نے کہا یہ بھارت کا مان تھا اور یہ آپ کی جواب نہیں دینا ہے تو آپ ایک دم سٹریٹ پلیک کارٹ دکھا دیجائے گا یہاں پر سودانچو جی میرا پہلا سوال میرا پہلا سوال ہے میں آپ کو جو اپنا پہلا سوال وہاں اس طرف مجھے جانے کو بتایا گیا یہ دیکھئے اب ذرا میں اپنا آپ سے پہلا سوال پوچھاؤ زوردار تعلی سودانچو آپ کا کیمرہ وہ سامنے وہاں پہ ہے میرا پہلا سوال ہے آپ سے بی جی پی میں پریوار واد نہیں ہے جواب سر یس اوکی آپ کہہ رہے نہیں ہیں اب ایسپلیشن کر دوں ایسپلیشن ابھی کریں بات لیکن یدورپا کے بیٹے اور دیکھئے پریوار واد اور پریوار کے وقت ہونے میں کیا انتر ہے کسی نیتا کا بیٹا یا بیٹی راجلیت میں نہیں آئے گا یا پر پوری پارٹی کی وراغ میرے باد میرے ہی پریوار کے ہاتھ میں رہے جیسے نشان جی آئنکر رہے اب یہ نہیں ہو سکتا ان کے پریوار کا کوئی پتر کاریت میں نہیں آئے گا یا ٹی بی نائن چینل نہیں جوائن کرے گا پر پریوار واد یہ ہوتا ہے جب بھی میں شوک آئنکر چھوڑوں گا تو اس کے واد آئنکر کوئی میرے پریوار کا بنے گا یہ بھاج پا میں نہیں ہے دوسرا سوال ہندو درم گھنٹروں کی پھر سے سمیقشہ ہونی چاہیے ہاں یا نہ اوکی نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کا کارن بتا دیں بتائی دیکھئے صاحب سمیقشہ وہ کرے جس کے پاس سمیقشہ لائک بدھی ہو گئی ہو اور میں ادھارن کے ایک بات بولنا چاہتا ہوں ابھی ہم نوراتر کے اس پر میں ہیں نوراتر کا پر ہمارا چل رہا ہے یہ بتائیے آدھی شکتی اس تری کے روپ میں اتپن ہوئی چنوٹی سے کہتا ہوں دنیا میں کوئی ادھارن بتائی ہے جہاں بھاگوان کے case میں اس تری تب کوئی ستھان دیا گیا ہو انیش ل انرجی شروع ہوئی صرف پرش مانی گئی ہمارے اس تری مانی گئی ہیں اور میں ایک چھوٹی بات دیتا یو پی ڈی شاید دھیان رہے آپ نے کبھی دھیان کہ یہ 9 درگا کے ہمارے مانی گیا ہے کہ چیتر شکر پرثی پرثی پدہ کو سب سے پہلے یونیورس کری ہوا تھا یونیورس کیسے کری ہوگا انرجی جہاں سکری تو پرثم کون ہے شیل پتری نیس انرجی دو تیم برم چارنی ناو دی چیست ان پیور انرجی ترتی چندر گھنٹی تھی یعنی اب وہ فلی ڈیولپ انرجی ہے چوتھی کشمانڈا اب وہ پروجنی میں بھی آ رہی ہے سمجھ رہے پانچ بھی اسکند مات اس میں سے نئے کریشن ہو رہے اسی لئے انتیم صدد دات رہی یہ ایس 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 سمیخشہ لے لیتا ہوں کساب رام چریت مانس میں پھلانے جگہ ایک لائن لکھی ہوئی ہے اور اس کا میننگ یہ ہوا کیا کہا جاتا اس سی ایس 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 سماج کا اپمان ہے مانی ور 1990 منڈل کمیشن آیا اس سے پہلے اوفیشلی سرکار کی نظر میں کوئی او بی سی نہیں انیس سو ساٹ کے دشک سے پہلے اوفی سی ور ہی نہیں تھا مطلب جو چیجی ساٹ سال پہلے چیمپ دی جا سی ور آیا یعنی پچاسی سال پہلے وہ بھی پانچ سال پہلے جا چپکا دیا تو اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں وہ بات کس سندر میں کہا لے کہ سماج میں لڑانے کے لیے اور میں ایک ہی بیچ میں بتا دیتا ہوں جا کے کتاب پڑھئے ڈاکٹر امبیٹ کر کی ور شود راز چیپٹر نمبر ون پیج نمبر ون پیراگراف نمبر تین انہوں نے لکھا ہے اب آپ اس سے یاد بڑے گیاں نہیں تو اچھا ٹھیک ہے اب میرا اگلا سوال اگلا سوال اشوال بھائی یا نا اوکی ہاں اب ایسا تھا آپ کہہ رہے نہیں لکھے تھے نہیں سنیے میں کہنا چاہ رہا ہوں لکھے تھے اور ایک بار مہاتما گاندھی کے کہنے پر لکھا تھا تو آپ کو نو دکھانا ہوگا اب آپ کو سنیے تو میں بات اس لئے پشت کرنا چاہتا ہوں یہ مافی تمام لوگ اس جوانے میں لکھتے تھے مگر آپ کو ایک روشک بات بتا دیں بغیر مافی کسی کی سجا مافی یہ آپ کو پتا ہے ساورکر جی نے جب 1920 میں تمام لوگوں کی مافیاں ہو گئیں تب گاندھی جی نے اپنے آرٹکل میں لکھا کہ مجھے اس بات دکھ ہے کہ ساورکر بندوں کو کیوں نہیں مافی دی جا رہی ہے انہوں نے بریٹش گورنمنٹ کو لکھا شچین ناس سانیال نے لکھا کہ شاید جیسا کہ ہمارے پرانت میں سمرتھنے ویسا کیوں نہیں ہے تب اس کے بعد گاندھی نے ان کو لکھا کہ آپ ایک بار مافی نامہ لکھئے نے اپنی کتاب میں مائی ڈیز وی نہرو میں کیا ہے پھر سنیئے پانچ دن کے بعد ان کو دو سال کی سجا ہو گئی دو پہر میں اور شام ہوتے ہوتے بریٹش ایڈمستریٹر نے اپنے وشش شادکار کا پریوک کرتے ہوئے بغیر مافی کے سجا ماف کر دی ٹھیک ہے لیکن سوڈانچو جی یہ سوال کیونکہ آپ نے ہاں کر دیا میں اس کو ایک بار پھر سکھ لائی جاتا ہوں ویر سابر کر نے کبھی انگریزوں کو مافی نامیں نہیں لکھے تے اپنے لکھا اپ مفتی سے گڑبندن بی جے پی کی بھول تھی یس اور نو کوئی سوائی نہیں اوکی یس یس جواب آیا تالیا ہو جائے آپ سنیے اس پہ سوائی نہیں سر پردان منتری جی سوائی بول چکے 2019 میں ہم نے ایک پریاز کیا تھا وہ مہام علاوٹ تھی ٹھیک اب میرا دیکھ یس یا نو یا پاس سر پاس میں آپ شیئ دکھا دیکھ دیکھ اس ویشای میں صرف یہ کہنا چاہوں گا ہندی کے صندر میں راشتری یا بھاشا کیا ہونی چاہیے یہ سامنجت ساتھ سب کے ساتھ مل کے تیع ہو نا چاہیے پلی کار بھی یس اور نو سر مگر افسوس کہ آج یہ جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ لڑائی لگوانے کے پوچھا جاتا ہے اور میں جواب دینا چاہتا ہوں مراتی بھاشا میں سب سے بڑا ناٹک ہے جانتا راجہ اور جانتا راجہ جب سماپت ہوتا ہے تو شیوہ جی کے راجے کے بارے میں چند بولا جاتا ہے یہ ہندی اور عوضی میں لگوانی ہے آپ سنی میں یہ بات سنی میں آپ سے ترک نہیں سر فیک کی ساتھ یہ بتائیے لیکن یس اور نو بتا رہا ہوں یہ پرشن پوچھنے والوں کا مطلب ہوتا ہے وہ جانتے ہی نہیں کہ بھاشا یں کہا جڑی ہوئی ہیں رام نام سمیرن کرو جا سم نہیں کوئی سمیرن سنکٹ درس دکھاو سوئی تو اس لیے وہاں سارا سمبند ہے تمیل و سنسکرٹ کا سمبند ہے مگر یہ تو سوال اس لیے لانا ہے کہ لڑائی لگوانا ہے ٹھیک اب اب اگلا سوال بڑا critical ہے سر BJP ادھ سوال بڑا گڑ بندن کے لئے تیار ہے ہاں یا نا سر پلیز پلیکار سے ضرورت ہی نا سر ضرورت ہی نا سر ہاں یا نا یا سر 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 پلیکار ایسے یہ ویسا ہی پرشن ہے جیسے پلیکار اُلٹا کر کے ایسے کر دیئے سر یہ ویسا ہی پرشن ہے کہ سدن میں کوئی پرستاو پاریت کرانے کے لئے ایسے 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 کون کون ایسے نیسان نے پوچھا تھا للیت موڈی ہے یا نیرو موڈی ہے یہ کہا تھا چور اور بھگوڑے نیرو موڈی للیت موڈی اور کسی اور کسی سر موڈی کیوں ہوتے ہیں موڈی سر نیرو چور کیوں ہوتے پرابلم یہ ہو گئی تھی یہ بولتے تو بچ جاتے اچھے سر یہ ایک ایک سر کر کے آرہا ہے ایک ایک سر ایک سر سوال سوال کا جواب بھی دیکھ لے نیتیش کمار کے دینے میں خوٹ ہے کم سوال میسیو یا لکس خوزی یہ نہیں تو کچھ نہیں کچھ کرے سپ کچھ کرے کلپ سپ کلپ ایسے یا ایسے چاہو فروٹی سپ ایس بار ٹاٹا ای پی ای پی جیو سینیما پہ کسی بھی سکرین پہ وہ بھی پری چل بھائیا ویلوولین چاہم فورٹی دیتا آٹھ پسند زیادہ مائلیج تاکی سال بھر کے پیٹرول خرچ میں آپ کی بائک دے ویزا کارڈ آڈ ہو گیا ہے جہاں بھی چاہو صرف تس روپے میں دے بیسے گی ایک نئی صبح پھر آئی ہے بی خوشیوں نے انگڑ آئی ہے جو دے پی جے اب دوڑ رہے وہ سو گات جو ایسی بھائی ہے چول گھر گھر سلگ رہے اب بچ باری آئی ہے شیعت تر لاگ پریواروں کو LPG گی سلنڈر پانچ سو روپے میں مہیا کرائی جائے گی ہر تھال میں روٹی بھاجی ہے ایک نئی سما پھر آئی ہے اندیرا رسوئی یوجنا کا وستار گرامین قصبوں میں بھی کیا جا رہا ہے جس سے رسوئی کی سنگھی دو ہزار مکھے مندری نشلک بجلی یوجنا کے تہت سو یونٹ پرتی مہا تک بجلی کو بیوگ کرنے والے اوپ بھوکتاؤں کو نشلک بجلی دو ہزار یونٹ پرتی مہا تک بیوگ کرنے والے سمست گیارہ لاک سے ادھے کسانوں کو مفت بجلی 8000 آنگن باڑی 2000 منی آنگن باڑی اور 250 ماں باڑی گیندر کھولی جائیں گے سماج سرکش پینشن کے سب لاب ہر تک نشلک نشلک ایک ہزار روپے پرتی مہ پینشن بچت بڑت ور راحت کے سنگ تکتی کی تیاری ہے ایک نئی سباب آئی ہے بی خوشیوں نے ادھائی ہے ڈریم سیل کے آفر اتنے بڑے ہے کھ ان کے آگے تو بڑے بڑے بی چھوٹے پڑ جائیں گے بڑے دریم سیل ون لکشری کارز پونز اور گارنٹی دسکاؤنٹ میک یا ٹیم ناو اس کھیل میں آدت لگنا یا آرتک جوکھم سمبھو ہے زمیداری سے کھیلے موسیقی اس پروگرام کی سہ پرائیو جھگ زوپی دس منٹ میں گیم ہو جائے گا کھیلو اور جیتو لاکھوں تک کیش سٹیٹ بینک آف انڈیا دہ بینکہ ٹو ایوری انڈیا یہ ہے دیش کا نمبر ون نیوز نیٹ ور اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی نائن بھارت ور فکر آپ کی پرواہ دیش کی سرخیاں پریسینٹیڈ بائی ڈاکٹر آرثو آیورویدی کوئیل ایوام کیپسول اب درد بھی گھٹنے ٹیکے گا گھٹنے ٹیک ویدان سوال چناؤں کا بجا بگول دس بائی کو مددار اور تیرہ بائی کو آئیں گے پریڈام ایک ہی چرن میں سب ہی سیٹوں پر ہوں گے مددار